اس مہینے کے پہلے دس دن وہ معلوم ایام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے ان کی بہت کافی فضیلت اور برکت ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظری کسی دن میں عملِ خیر اور عبادت ان دس دنوں سے زیادہ محبوب نہیں پہلے دس دن کے لئے چند عامال ہیں پہلے نو دن تک آپ روزہ رکھنا ہے جن کا ثواب تمام عمر کے روزک رکھنے کا ہے دوسرے اس دنوں کے راتوں میں مغربہ اور عشاء کے درمیان دو رکعات نماز پڑھے اس کی ہر رکعات میں سورت الحمد کے بعد ایک دفعہ قُلْ خُوَ اللَّهُ یعنی سورتِ اخلاص پڑھنی ہے اور ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے وہ آیت ہے مَوَعَدْنَا مُوسَى صَلَىٰ سِنَا لَيْلَةً وَأَطْمَمْنَاهَا بِعَسْرِ فَتَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ عَرْبَئِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لَيْخِيِ حَارُونَا اُخْلُقْنِ فِي قَوْمِي وَأَسْلِحْ لَا تَتَّبِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ یعنی دو رکعات نماز پڑھنی ہے مغرب اور عشاق کے درمیان اور نو دن پڑھیں دسویں روز بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ وہ ایام ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو دو رکعات نماز روزانہ مغربائن یعنی مغرب اور عشاق کے درمیان دو رکعات نماز پڑھیں پہلی رکعات میں بھی الحمد کے بعد سورہ کل ہو اللہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کو بھی ساتھ پڑھنا ہے دوسری رکعات میں بھی اسی طرح الحمد کے بعد یعنی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ سورت اخلاص اور جو آیات میں نے پڑھی ہے اس کو پڑھنا ہے تو یہ عمل ایسا ہے جو کہ اگر نو دنوں میں روزے رکھے تو یہ روزے جو ہیں پوری زندگی کے روزوں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں سواب رکھتے ہیں اور نماز کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اس کو پڑھنا اور ساتھ یہ آیات بھی پڑھ لینا نہایت اہم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بج painful ہی میک جو چیوں میں